بردوں اور دکانوں کے پاس پہنچیوں کسی کے پاس اندر جا کے چیک کرتے ہیں کیا سسٹم ہے اس کا ہر تمہارے پاس 20,000 روپے ہیں جو شاپنگ کرنی ہے کارلے چکے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے دنیا پوچھتی ہے تو کیسا ہے یہ بات سچ ہے ہمارے پاس گائیز یہاں پہ گوچھی کے بھی شوز پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں لوی بٹون وغیرہ کے بھی ہیں لوی بٹون بھی آٹرائے کرتے ہیں پاپا ہی دنائستہ کہہ رہے ہیں سندس جو پہلے باہر نکلا وہ تیار ہوا میں ہی پہلے نکلا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں ہی پہلے تیار ہوں دوسرا یار پاپا کا تم لوگ کو پتہ ہے کہ روزہ نہیں ہوتا کیونکہ پاپا نے دوائیں شوہیں اپنی کھانی ہوتی ہے صبح اپیر کو تو اس وجہ سے پاپا کا روزہ نہیں ہوتا دسکوٹ میں نے واش کی تھی لیکن اس کے کور چورنا میں نے دھوکی دی رکھ دیتے جو گاڑی میں رکھ دوں پہلے پیچھے جو گاڑی جا رہی ہے اس میں میرے دوسرے چچا جا رہے ہیں تم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوں گا کہ وہ بھی اس گار میں رہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہ نہیں کبھی بلاغ میں ٹائم گائز دیکھو ٹین فیفٹی فور ہو گیا تو آج لیٹ اس کو پتہ اسی نے کروا ہے نہیں ابھی رمضان ہے تو تھوڑا چل سینن ہے اس لیے میں زیادہ کچھ کہا ہے نہیں گائز اس کو پہلے آفیس چھوڑتے ہیں پھر تھوڑا اپنے پلاؤٹ کے اوپر نظر مار کے آتے ہیں اس کے بعد یار گائز آج ہم جائیں گے شاپنگ کے اوپر کی یاد کیا یاد کرو گے میں تمہیں شاپنگ کراؤں گی یہ بڑی اچھی بات کا یاد صرف کھارٹی سے یہ کیوں کیونکہ مجھے کھارٹی کا واؤچر میلا نا آفیس ہے تو فری کے شاپنگ آج میں کراؤں گے جو جو سبسکرائب پیے گا اسے شاپیں یہ چیک کرو بھائی صاحب آفیس پلو نے دیئے بیز ہزار روپے کا واؤچر جہاں سندر جی لے اپنی زندگی سندر کو گائز آفیس میں ڈروپ کر دی پہلے پلوٹ پہ جانے سے پہلے میں نے کہا یار پہلے مارکٹ وزیٹ کر لوں کہ ادھر مجھے پردوں کا پتہ چال جائے پردوں کی کوئی دکان وزیٹ کر لوں سندگی میں نے پہلے کبھی پردے بنوائے نہیں ہے نا تو میں نے کہا پہلے دکانوں پہ جا کے دیکھ لوں ورائٹی کیسی ہوتی ہے پہلے ڈیزائن سمجھا جائے نا پردے کا کیسا لگوانے اس کے بعد پھر ہارڈ ویر لے لیں گے جا کے اور اس نوڈ پر میں سارٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا ولوگ تو لیس گو پردوں کی دکانوں کے پاس پہنچ گی ہوں اس میں گولڈن کلے رہے ہیں سلور کلے رہے ہیں یہ پھر برونز وغیرہ کلے رہے ہیں اور اگر یوں سلائڈنگ میں اس طرح کے لگوانے تو اس طرح کی چیز کو ہی لگے گی یہ دیکھو یار ایک بریکٹ تو یہ لگا ہوئے نا یہ یوں گول سا اس نے پکڑا ہوئے اور ایک بریکٹ جو ہے نا یہ یوں شیپ سا لگا ہوئے یہ یوں شیپ ہلا جو ہے نا تھوڑا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اندر جو اب یہ سلور والا روڈ ہے یہ میڈیم کالٹی کا یہ ایک سو بیس روپے رننگ فٹ ہے ٹھیک ہے چلو جی انسانوں ایدی سائنس سمجھ آگی ہے کیوں ہندہ ہے پردیاں دے نا پردوں والے سے ریٹ لینے کے بعد پھر میں گئوں ہارڈوئر والے کے پاس اس سے بھی میں نے ریٹ لیا تھوڑا سو تو یار زائد سی بات ہے پردوں والوں کا ریٹ میں فرک ہے کیونکہ اس نے بھی پر رکھے کچھ بیچنا ہے تو کل میں نے بھلا لیا ایک پردے والے کو میں نے کہا یار آکے تم میرمنٹس لو نہ میرمنٹس لے گا اسے ٹوٹل کروا ہوں گا جو ٹوٹل کرے گا اس میں سے اس سے ڈسکاؤنٹ کروا لوں گا اگر نہیں کرے گا ڈسکاؤنٹ تو سمان بھائی صاحب میں خود ہی اٹھا کے لیا ہوں گا اپنے کارپینٹر سے کام کروا لیں گے مسئلہ ہی نہیں گاڑی یار آج گھر سے دور کھڑی کیا کیونکہ اندر پینٹ کا کام ہو رہا ہے باہر پورٹس میں تو اس وجہ سے میں نے گاڑی دور کھڑی کیا کہ گاڑی پہ ڈانگنا پڑے دوسرا یار اس طرف دیکھو پارک میں یہ کنکریٹ ہو رہی ہے اس طرف یہ سیڈی کی ریلنگ پینٹ ہو چکی ہے اس طرف وہ بھی سیڈی کی ریلنگ وغیرہ پینٹ ہو رہی ہے ابھی جو بہت سیڈی آئی ہے نا وہ اس طرف سے جو چلتے ہوئے آئی ہے نا یہ یوں کر کے نیچے تک جو جاری ہے وہ آئے گی یہ والی جو ہے نا بھی بننے کیلئے دی بھی پس یہ سیڈی لگ جائے گھر کا فائنل کوٹ کرواتے ہیں پالش ہو کر دروازوں کی فائنل کرواتے ہیں تو اس گھر کو ریپ اپ کرتے ہیں یہ دیکھو یار سندس نے جو کہا تھا سیڈی کو پینٹ کرواتا میں پینٹ کرواتا یہ پول پڑھا ہے اندرس ٹرزی پینٹ پڑھے گا ٹین یریز لیٹر ٹائم گائی چیک کرو دو بج گئے تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا سندس کو پک کرنے کیلئے تو میں بالکٹوانے چلا گیا تھا اب چلتے سیدھا سندس کو پک کرنے ٹویلو سیکنس لیٹر ٹھلو میرا باؤچری چلیز کرنے چلی جاؤں کئی ترے بی پر ٹھلائے پر ٹھلائی پی چلے جاؤ بس میرا باؤچر حالا چاہی پہ جو کام مفت میں ہو سکتا ہے نا وہ کروا لے مال چیک کرو گائز یہ لکھا ہے گائز پرانے جوتے نہیں تو نئے پہ تیس پرشنٹ آگ لے لے اتارو جوتے اپنے انہیں دے دو تو میں جوتے ہیں لکھاوات ہے لڑکوں کے جوتے ہیں نہیں تو میں نے اس کے جوتے دے دینے تھے ہمیں آج تمہارے پر بیس ازار روپے ہیں جو شاپنگ کرنی ہے کار لے جور جور سے پول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے آگے پسند ٹھیک ہے لے لو یہ بھلا سائز نہیں مل رہا کہہ رہی ہے شام کو جم جاؤ گے نہ تو اس مال سے جا کے لیانا ہے وہ اس مال میں پڑا رہا ہے تائیز ملے نہیں وہ کہہ رہے ہیں لاہور کا آج میں صرف پڑا رہا ہے کسی سے کہتے تو لاہور سے پھیج دے ایک شرٹ اس نے ابھی لے لیے بارہ ہزار روپے اس کے پاس ریمیننگ رہے ہیں واؤچر میں پیاری ترے آگے میری شلوار کمیز لینے کے لیے مجھے وائٹ نہیں اچھا لگا مجھے آفائٹ اچھا لگ رہا ہے گھر کا پینڈ بھی جو ہے نا آفائٹ کروا ہے تو یہی سہی لے گا تو ٹھیک لگوں گا نا میچ کارجوں گا اور دیواروں کے ساتھ اپنے دکھاؤ پین کے دونوں ٹرائے کرتا دو یار وائٹ بکڑے ایک لیک پکڑے بھائچ اب میں گزگیوں وہ بھی ٹرائے روم کے انتے سندرس تم ادھر ہی رہنا پتہ چلے میں ادھر کپڑے بڑھر کے انتے سندرس ادھر ہی ہو پانک سندرس پانک ادھر ہی ہو اب بھر ٹھیک اپر ٹھیک کراتے ہیں اس کو مجھے ان سے پتہ کر دو کہ میڈیم چاہیز ہے کہ نہیں یہ چیک کرو یار لار چیک کرو یار کتنا بڑے یہ تم لے جاؤ نا ان کے پاس آفائٹ اللہ ان سے پوچھو اگر اس میں میڈیم مل جائے کلر وائٹ ہے گائز میرے ساتھ ٹھیک لگ رہے لیکن ہے بڑا کھلا کھلا یہ بلا ساتھ جو ہے گائز میرے ساتھ ٹھیک لگ رہے لیکن کلر اس میں کوئی نہیں ہے گائز چلوار کے میرے تو کوئی نہیں ملی ابھی شوز اگرہ دیکھنے آکے ہیں میرے پاس جوٹے نا خری یہ جوگرز ٹائپ زیادہ شوز ہوتے ہیں تو یار تھوڑے فارمل جوتے چاہیے دے تو کیسا جوتا مچھا مچھا یار ہے مزے کے ساوٹس ہیں نا چیک کرو یار کیسے لگ رہے ہیں مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں پہین کے ویسے میں نے اسے چھوٹی ملی ساوکس مگوئی ہیں ٹرائے کرنے کے لیے ساوکس کریدنی بڑھے ہیں نا ساوکس کرید لیں تو جوتے این میں پسندنا ہے ہمارے پاس گائز یہاں پہ گوچی کے بھی شوز پڑے ہیں ساتھ میں لوی بٹون وغیرہ کے بھی ہیں ٹرائے کرتے ہیں گائز شاوکس آگئی ہیں پہلے ہم فیراغامو پہنیں گے اس کے بعد الوی پہنیں گے اس کے بعد گوچی پہنیں گے تو ہم بتانا کون سے اچھے ہیں الوی گوچی کیا کہتے پھر فیراغامو کو فائنل کر دیں دوسرا یار در سویمنگ شوٹس پڑے ہیں میں نے جب میں جا کے سویمنگ کرنی تھی ادھر کوئی گوچی شوچی کا نہیں پڑا ہوا چڑھا چڑھا یہ بتاو یار ان میں سے کونسا کلر اچھا ہے میرے خیال تھی تھوڑا فنکی چاہونا چاہیے یہ پیچھے والا زیادہ اچھا ہے گرین والا میرے بھی حساب سے یہ ٹھیک ہے چیک کر رہا تھا نیار جم مار کے کہ سویمنگ پور میں جم مارنی ہے کئی اتر چھتر ہی نہ جائے نا ہمارا دوسرا والا بھی چیک کر کے بتاؤ کیسے یہ لگ تو تھوڑا ڈیسنٹ رہے لیکن یہ فنکی والے کینا تو بہت ہی کچھ اور ہے میکن ان دونوں ہی لے لیتا ہوں میں نے ایک شوز لیے ایک سوکس لیے دو چورٹس لیے اور ان ساروں کی پرائیس کو ٹوٹل کر لو نا وہ تب بھی سندس کی ایک شیر سے میں نے پیسے نہیں دیا تو میری فریہ یہ بات بھی ٹھیک ہے بھی ایک اور سٹور پہ شلوار کمیز ٹرائے کرنے کلر تو یہ بلا نہیں لینا بس یہ سائز وغیرہ چیک کرو سائز تو میری صاف سے ٹھیک ہے چیک کرو شیشے شیشے ہارترہ پیسہ بیسے میں نے اس پائمیل کر لیا کوائٹ والی شلوار کمیز بھی لے لیا جلدی سے اور یہ بھی چیک کر لو یہ دیکھو بھائید یہ بلا لیے پہنا کوئی اور تھا لیکن دیا یہ آف آئیٹ ہے اور اوپر یہ بٹن تو گئے لگے گا اس کے ساتھ کلر ہے یہ بھائید سندس ہمیں لے کے دے رہی ہے بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہوسکتا ہے شیخے جب تک تیرے پر پیسہ ہے دنیا پوچھتی ہے تو کیسا ہے یہ بہت سچ ہے میری بلو بولا لے لو بلو بوٹ لے لو تم نے کے لیے لیے میرے لیے فلیک لے لو لیکن دو لینا میں بھی دو لوں گا شاپنگ وغیرہ کر لیے بس افتاری میں بھی ایک گھنٹہ رہ گیا بس اب گھر چلتے ہیں روزہ آپ لگنے شروع ہو گیا صحیح میں گائز آج تو سنچوریوس میں بھی مزا ہے پہنچ گیا بھی کہ سندس میرے جوتے نکالنا میں ایک دفعہ ٹرائے کروں گا اگر وہ سائز اس میں بڑا مل جائے نکال دو نا یار یہ سامنے ہی پڑی ہوئی چیزیں یہ پڑی ہوئی ہیں یا جو جوتے جو میں نے ابھی لیا اس میں سائز ٹھیک ہے لیکن میرے کال سے ایک سائز بڑا ہونا تو وہ زیادہ بہتر ہے تو وہ کل میں دوسرے کسی مول میں جا کے ٹرائے کروں گا کہ اگر دوسرا سائز مل جائے باقی چیزیں ابھی نکال لیے آج بھی وہی ہوا ہے جو کال ہوا تھا ماما نے کال پالک بنائی بھی تھی وہ کال کسی نے نہیں کھائی تو آج پھر سے ماما نے پالک بنائی تو آج الٹا یہ ہو گیا کہ ماما کہتی ہے میرا بھی پالک کانے کا دل نہیں کھا رہا تو ماما کے لیے گائز ہم لوگ پیزہ لینے آئے ہیں میرے لیے پیزہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے میں پچھے کرو میرے مو سے پچھے کرو دور سے بنا آپ کو بتا ہے آپ یہ گھر کی چیزیں اتنے شوک سے ہی نہیں کھاتی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں گھر کی چیزیں کھانے میں پھر میرے پھر پچھے کرو نا وہ پھر ہے کیا مرا باند کر دے میں تو کھا لیتے ہوں گھر کے تم نہیں کھاتے تاری کا ٹائم تو ہو گیا بس کھل گیا میں ایک خیال سے ہم نہیں ابھی تو کوئی بھی نہیں کھا رہا کھل گیا روزہ کھل گیا تاری کا ٹائم تو ہو گیا بس ہمیں آج ایک فریق حجور دی بس ہمیں افتاری کرتے ہیں اندھا جا کے بھوک لگتے ہیں بھری شاکتا افتاری میں نے کہا ہی ساج لگیا چھنے ہوئی چاٹے ہیں کیمہ ہیں بیر ہیں اور پیزے اچھا ہاں لکاتا اور یہ تو آپ نے بتا ہے ہی نہیں چکن روز بھی پڑھا ہاتا آپ نے ہمیں کہا تھا بھری شاہب کے پھلک بنی بھی آئی سو جیسے ہم آج فیزا دیکھے ہیں نا جی نا میں نے کہا تھا کہ کون سا روز آپ نے پنایا ہے میں نے کہا سٹیم پڑھا کہ آپ نے نہیں کھانا گوچھی ماما کو بڑی سک چڑھی ہوئی ہے لو گائز اب ماما آج گھوسا نہ کریں تو اس وجہ سے ہم لوگ سٹارٹ ہی اپنا آج چکن روز سے کرتے ہیں تو چکن روز کو پہلے ہم ٹرائے کر کے ماما کو ریویو دے دیتے ہیں آپ بتائیں ٹھیک بنا دیکھ منا ناگرہ پانی میں ہم لوگ گھ چکے مجھے تم لوگ سامنے شرم بڑی آ رہی ہے کیونکہ ایک تفاہ تم لوگ نے دیکھ لیا نا تم لوگوں نے کہنا شایخ صاحب روز روز ہو جائے پھر سے ہو جائے وانس مور وانس مور یہ کام نہیں ہونے والا پیچھے پیچھے پہڑا ایک اصم سے پورا دن کا مساج ہو گیا سنوپور کے میں نے ساڑھے تین سو چار سو لیف لگا دیم اب یہ دیکھی جی میں بیٹھ کے در اس کے بعد میں گھر جاؤں گا اور اس نوٹر میں انڈ کرنا چاہتا ہوں آج کا بلوگ اگر آپ کو یہ بلا بلوگ اچھا ماتا ہے تو مائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوں کے ایسا ہاں سوانا میں گھوز کہے ہوئے 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 بڑی سخت گرمی ہے جیم کے میں نے کہا آئیے پیچھے سے نیچے سے تو بہت ہی گرم تھی یار میں نے کہا جیم کے صحیح مسئلے ہوا باک ہے چیل کریں کہ اس کی بنیم پاتا نہیں کیا سعیش ہے تھوڑی ٹھوڑی دیر بعد ان پاپس پانی گرتے ہیں اور صحیح راہے ہوئے ہیں دکھو یہ پانی گرہ ہے نا لو funktion 20 minute میں ہوں اور پورا پانی 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 کریں گے میں what of a team room میں توڑا راش لگا وقت اس میں کل جائیں گے چیل روی بٹون ملے لگ تو باک ہے چیل رہے لیکن ایک برنڈیڈ ساتھ لے لیا نا تو پھر کیا بائدہ لوی بٹون کا لے کے سائز ٹھیک ہے یہ کارڈا دونہ تو نہیں لگ رہا پہلو میں چینج کر کے آتا ہوں ایسی آل ہے ایسی آل ہے ایسی آل ہے وہ اپنی شرٹ شورت میں داری وہ بھی راکھوں یہ لگتا ہے موسیقی